کیا آپ سوفٹر انجینئر بننا چاہتے ہیں اور کنفیوز ہیں کہ آخر سوفٹر انجینئر کو ہی آپ کیریئر کیوں چوز کریں؟ میں ہوں حافظ صدیق، آئی ایم ایسینئر سوفٹر انجینئر اور اس ویڈیو میں میں آپ کو ریزنز بتاؤں گا جن ریزنز کو مند نظر رکھتے ہوئے آپ کو سوفٹر انجینئر کو ایسے کیریئر چوز کرنا چاہیے۔ آج کل سوفٹر انجینئرز پریکٹیکلی ہر ایک فیلڈ میں ورک کر رہے ہیں۔ چاہے وہ ہیلتھ کیئر کی انڈسٹری ہو یا پھر ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہو ہر ایک انڈسٹری میں سوفٹر انجینئرز کی اشد ضرورت ہے۔ تو آئیں ڈسکس کرتے ہیں why to become a software انجینئر؟ سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ سوفٹر انجینئرز آج کل ہائی ڈیمانڈ میں ہیں اور اچھے سوفٹر انجینئرز کی سپلائی بھی کم ہے۔ جیسا کہ ہر ایک انڈسٹری کو اپنی ریکارمنٹ کے حساب سے ایک سوفٹر ایٹ چاہیے اور اسی طرح ہر ایک انڈسٹری کو مختلف قسم کی آٹومیشنز بھی چاہیے۔ تو اس پرپس کے لیے سوفٹر انجینئرز کی ہر ایک انڈسٹری کو ضرورت ہے۔ دوسری طرف US Bureau of Labor Statistics کے مطابق دوہزار چھبیس تک اکیلے USA میں 1.2 ملین سوفٹر انجینئرز کی شارٹیج ہو گی۔ جس کی وجہ سے USA میں سوفٹر انجینئرز ہائی ڈیمانڈ میں ہیں اور USA میں کمپنی سوفٹر انجینئرز کو اچھا پی بھی کرتی ہیں۔ ایک میڈین سوفٹر انجینئرز کی سیلری USA میں 10,000 ڈالر پائی منت ہے۔ سوفٹر انجینئرز کی سکل لڑن کرنا انتہائی آسان ہے۔ کافی اون لائن ٹول فریلی اویلیبل ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ سوفٹر انجینئرز کی سکل حاصل کر سکتے ہیں۔ اون لائن بوکس ویڈیوز اور کورسز لے کر آپ سوفٹر انجینئرز گھر بیٹھے لینڈ کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، سوفٹر انجینئرز کی فیلڈ ہمیں ڈائیورسی فائیڈ کیریئر اوپشن پروائیڈ کرتی ہے۔ فور اگزمپل آپ ایز ای بگنئر پروگرامر ایک کسی بھی کمپنی میں اپنا کیریئرز سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ کی جب ترقی ہو جاتی ہے جب آپ کے سال وہاں لگ جاتے ہیں تو آپ آسانی سے سینئر پروگرامر کی پوسٹ پر چلے جاتے ہیں۔ اب اگر آپ ایز ای سینئر ڈیویلپر بھی کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی بھی منیجمنٹ پوسٹ پر آسانی سے جا سکتے ہیں۔ لائک سی ٹی او، پروڈکٹ مینجر، اینڈ سو آر۔ تو اس فیلڈ کے اندر آپ کے پاس ڈائیورسی فائیڈ کیریئر آپشن موجود ہیں جن کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ اور یہ فیلڈ آپ کو کسی بھی طرح سے بہر نہیں ہونے دیکھیں۔ نمبر چار، سوفٹر انجنئنگ کی فیلڈ میں یہ فلیکسیبیلٹی بہت آسانی سے مل جاتی ہے کہ آپ ورگ کہیں سے بھی بیٹھ کر انجام دے دیں۔ آپ ورگ جو ہے وہ گھر سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی ریموٹ آفیس سے بیٹھ کے آپ آسانی سے ورگ کر سکتے ہیں۔ ریسنٹ سی این بی سی کی ریپورٹ کے مطابق 40% ایمپلائیز اپنی جاب سوچ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ جن میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک نون ٹریڈیشنل ایمپلائیمنٹ وے کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ نون ٹریڈیشنل ایمپلائیمنٹ وے میں سب سے جو بڑا طریقہ ہے وہ ریموٹ وے کرنا یعنی ورگ فرم اینی ویر۔ اس کو لوگ جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ ترجیح دے رہے ہیں۔ کافی لارڈ سکیل پروجیکٹس ایک ریموٹ ٹیم نے ڈیولپ کی ہے۔ ایک بہت بڑا آٹومیشن سسٹم جس پر میں نے ریسنٹی ورگ کیا ہے وہ بھی ایک ریموٹ ٹیم نے ڈیولپ کیا ہے۔ جب بھی کوئی ریموٹ ورکر اچھے طریقے سے کمنیکیٹ کر رہا ہے دوسرے ٹیم میمبر کے ساتھ اور کمپنی کے اندر ویلیو ایڈ کر رہا ہے تو ایسے ریموٹ ورکر کے ساتھ ہر کمپنی جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ پانچوی وجہ ریموٹ ورک کرنے کی فلیکسیبیلٹی کے علاوہ اکثر کمپنیز جو ہیں وہ اپنے سوفٹر انجینئرز کو دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر کانفرنسز میں انوائٹ کرتے ہیں۔ سوفٹر انجینئرز جب ان کانفرنسز میں جاتے ہیں تو انہیں مختلف کنٹریز کے کلچر کو دیکھنے کا اور لوگوں کے ساتھ انٹریک کرنے کا اچھا موقع مل جاتا ہے۔ سوفٹر انجینئرز کی فیلڈ کو ایسے کریئر چوز کرنے کی چھٹی ریزن یہ ہے کہ آپ کو کنٹینیویس لرنڈ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر آپ ایک ایسے انڈیویجول ہیں جس کو لرنڈ کرنا ڈے بائی ڈے نئی چیزیں سیکھنا اچھا لگتا ہے تو سوفٹر انجینئرز کی فیلڈ آپ کے لیے بہترین موقع ہے۔ اس فیلڈ میں آپ کو نیو پروگرامنگ لینگویجز لرن کرنے کا موقع ملتا ہے اور جو پرانی پروگرامنگ لینگویجز آپ نے لرنڈ کی ہیں ان کو نیو ویسے امپلیمنٹ کرنے کی بھی آپ کو نئے طریقے مل جاتے ہیں۔ سیونتھ ریزن سوفٹر انجینئرز کو ایسے کریئر چوز کرنے کی یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کی پرابلم سالونگ اور کریٹیو تھنکنگ کی جو سکل ہے وہ امپروو ہوتی ہے۔ پرابلم سالونگ اور کریٹیو تھنکنگ کی سکل ایک ایسی سکل ہے جس سکل کی ہر ایک شعبے میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کو اپنی روز مرہ لائف میں بھی ان سکل کی ضرورت پڑتی ہے۔ سوفٹر انجینئرز جیسا کہ میں ڈیلی بیسیس پر پرابلمز کو سالب کر رہے ہوتے ہیں، پرانے کوڈ کو جو ہے وہ امپروو کر رہے ہوتے ہیں، پرانے کوڈ کو اور ایفیشینٹ وی میں لکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، نیو فیچرز امبیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایکسسٹنگ سولوشنز کے اندر۔ تو اس سے جو ہے وہ پرابلم سالونگ اور کریٹیو تھنکنگ کی جو ایک سکل ہے وہ امپروو ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی، اگر آپ کے کسی بھی قسم کے کوئی سوالات ہیں یا کوئی بھی سیجیشنز ہیں تو پلیز کمنٹ باکس میں جو ہے وہ اپنے قویشنز یا آنسر یا سیجیشن یا کوئی بھی چیزیں میں جو میں نے مسکی ہوں وہ آپ ضرور منچن کریں۔ تینکیو فر واشنگ دس ویڈیو